قصور میں چار روز قبل اغواہ ہونے والی سات سالہ زینب کی لاش ملے پر شہر بھر میں دکانیں اور تجارتی مراکز بند ہیں جبکہ وقلانے بھی ہڑتال کر دی ہے دوسری طرف مختلف علاقوں میں زینب کے قتل کے خلاف اعتجاجی مظاہرے بھی کیا جا رہے ہیں ابتدائی رپورٹ کے مطابق زینب کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا چار روز قبل اس کو اغواہ کیا گیا زینب کو اور اس کے بعد لاش ملی زیادتی کے بعد تفل کیا گیا زینب کو قصور میں یہ واقعہ پیش آیا انتہائی دلسوز واقعہ پیش آیا جس کے بعد اب شہری اور ملک گیر اس وقت سے وہ آباد اٹھائی جا رہی ہے شہری بھی اعتجاج کر رہے ہیں ٹائز الا کر روڈ بھی بلوک کی ہیں تاجر برادری جو ہے وہ بھی اتجاج کر رہی ہے وکلہ بھی اتجاج کر رہی ہے اس کے ساتھ ملک بھر میں اس وقت اتجاج کی جا رہے ہیں سوالے سے سوشل میڈیا پر بات کی جارہی ہے سوشل میڈیا پر آباد اٹھائی جارہی ہے کہ زینب کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو انتہائی سزا دی جائے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا اس کی آواز سوشل میڈیا تک بھی پہنچ چکی ہے ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی ہے انتہائی افسوسناک واقعہ قصور کی جہاں تک بات کریں یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قصور میں اس وقت دکانے بند ہیں تجادی طور پر ہر جو شخص ہے وہ افسردہ ہے ہر فرد افسردہ ہے جو اس کے اہل خانہ ہے ان کے ساتھ ساتھ پورا شہر پورا پاکستان جو ہے وہ افسوس میں ڈوبا ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا زینب کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیا کیا لاش کورے کے اندر پھینک دی گئی جس کے بعد پولیس کے حوالے سے کہ آپ کو بتائیں گے چار روز قبل جب اس کو اخواہ کیا گیا تھا تو فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی جو کہ ہم نے ریپورٹ بھی کی لیکن چار روز کے اندر اخواہ کاروں کو گرفتار نہیں کیا گیا نہ ہی کوئی کاروائی کی گئی جس کے بعد اب لاش ملی زیادتی کے بعد قطر کرنے کے بعد زینب کی لاش پر آمد ہو چکی ہے اور اس وقت پورا شہر جو ہے اکارا وہاں پر دکانے بند ہیں تجارتی مراکس بند ہیں وکلا بھی سراپائے تجاج ہیں اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیچھایا ہے قصود میں چار روز قبل زینب کو اخواہ کیا گیا اور اب آپ کو بتائیں گے لاش مل گئی زینب کی زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا گلہ دبا کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ متعدد بار اس کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا گلہ دبا کر جس کے بعد قتل کیا گیا انتہائی افسوسناک اور دلسوز یہ واقعہ ہے قصور شہر کا ڈی پیو قصور زلفقار احمد نے ہمیں جوائن کیا ان سے جانتے ہیں زلفقار صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے انتہائی افسوسناک واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرہ آن پر آ چکی تھی کیا کاروائی کی گئی اور اب کیا صورتحال ہے اس نے ہم پولیس جو ہے انویسٹیگیشن بڑی زور شور سے کر رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج یہ جو واقعہ ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کسی قسم کا کوئی کلو نہیں تھا کوئی لیڈ نہیں تھی لیکن اب سی سی ٹی وی فوٹیج آنے پر ہم انشاءاللہ والعظیر اس اینگل سے ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کو امپروو کر کے اس کے یہ جو فوٹیج تو تین دن پہلے کیا آ چکی ہے اس کو کلیر کر رہے ہیں اور باقی ایجنسیوں سے دیو فینسنگ کروای ہے اور اس سے ہم انشاءاللہ والعظیر اس ملزم تک پہنچ جائیں دلوکار صاحب نے بتایا کہ فوٹیج اب منظر عام پر آئی ہے فوٹیج تو تین دن پہلے کیا آ چکی ہے تو تین دن تو کافی ہونے چاہی ہیں تین دن سے پہلے میں نے کیا ہے کہ اس کی جو ہے کلیر کپی بیٹر کپی کروا کے ہم نے تقریبا سو دو سو چاہ سو جو کپی ہیں اس کے کروا کے پورے علاقے میں اس کو اس پامفلٹ کی صورت میں جو ہے ڈسٹیبورٹ کیا ہے تاکہ کوئی ایڈنٹیفائی کر سکتے حضور عفقار صاحب ایڈنٹیفائی کرنا جو ہے وہ عوام کہاں پہ کرتی ہے ہمیشہ ایسی ہوا کہ پامفلٹ ساپنے سے تو کبھی کچھ نہیں ملا ہمیشہ پولیس ہی انٹیلیجنس کے تھوہ ہی کاروائی کر سکتی ہے جی انشاءاللہ اس میں بھی ہم ہم نے نادرہ کو بھی بجویا ہے اور پی ایسی پنجاب فرنزک لیب میں بھی یہ بجوائی ہے اور اس اینگل سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکے اور اگر یہ ایڈنٹیفائی ہوتا ہے جوں ہی یہ ایڈنٹیفائی ہوتا ہے کسی پر شک کیا گیا ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی فرنزک لیب کے پاس بھیجا جو ہے نادرہ کے پاس بھیجا لیکن ابھی تک کسی پر شک ہوا کسی کو گرفتار کیا ابھی تک سات لوگوں کو ہم نے پلیس میں کفشڈی میں لیا ہوا ہے اور ان سے انٹیروگیشن کر رہے ہیں سات لوگ کس بنا پر گرفتار کیے کیا ان پر اپنا انظام لگایا ہے کس طرح سے ان کو آپ نے منیج کیا ہے ہم نے ان کو جس طرح اپنے جیجمنٹ جو وربل ویجول جیجمنٹ ہے اور اس وسینٹی میں مشکوک لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو انٹیروگیشن کر رہے ہیں اور ایک دو کی جو اس تصویر کے ساتھ ریزیمبلنس ہیں اس حوالے سے ان کو پکڑا ہوگا ہے حضور افکار صاحب کچھ دن پہلے بھی یہ واقعہ اسی طرح کا پیش آیا تھا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کس طور میں مدازد بار ایسے پہلے بھی ہو چکا بڑے بڑے واقعات بھی سامنے آ چکے کیا اوورال کیا پولیس نے سٹیٹیجی بنائی اس تمام واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہائندہ سے اس طرح کا دلسوز واقعہ نہ پیش آئے اس میں کوئی دیوٹ سامنے کے قریب ہم نے کانسٹیبل ٹو اس کی یہ دکائے اپریشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیویز میں ہم نے پوری سوسائٹی میں پورے سٹیٹی میں جو ایریا ہے اس کو ایر مارک کیا وہاں اور اس میں مختلف ان کو ٹرین کر کے اس خاص مقصد کے لیے ہم نے ان کو سپریڈ آور کیا وہاں پورے سٹیٹی میں تاہ سے کہیں بھی کوئی مشکوک آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہوا مگر آئے تو اس کو پکڑا جاتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے سپریڈ کیا ہے پولیس کو ڈپلائے بھی کیا ہے لیکن اب تک جو کاربائی کی گئی ہے وہ کچھ قابل ذکر نہیں ہے چار دن کافی ہوئے چاہیئے تھے بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی پانچ ہزار کے قریب سارے سیکنس میں پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو انٹیروگٹ کیا گیا ہے جس میں سٹریٹ ہاکر سے لے کر ہوتل سرائے گارک اور گلیاں محلے سب جو ہے ان کی ساتھ کی گئی ہے اور ابنڈنڈ ہاؤسز انڈر کنسٹرکشن ہاؤسز اور پورا کرکڑ کے دیر اور یہ سارا پور اس مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو پکڑ کے ہوتلوں سے اس طرح سے جو ہے دکانوں سے شاپ سے ان کو انٹیروگٹ کیا گیا ہے اور اس میں سے سکسٹی سیون جو موسٹ سسپیکٹ لوگ ہیں سکسٹی سیون امید کرتے ہیں جلدی آپ ملزموں کو گرفتاد کریں شکریہ حضرت افکار احمد وقت دینے کے لئے